بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان میں بھی کہیں گے تو یہ بہت آسان زبان میں بھی اسے منافقت کہا جائے گا یعنی کہ میں عقیدے کے طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ موجود ہے لیکن ظاہری طور پر میں اس سے خوفزدے نہیں میں اس کی رحمت پر یقین نہیں رکھتا اس کے عذاب سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں اگر پسپردہ یہ رکھتا ہوں اپنا نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کی ویل فر کرنا بہت اچھی بات ہے لوگوں کے کام مانا بہت اچھی بات ہے لیکن پریکٹیکل ہی میں یہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کا استحصال کرتا ہوں میں لوگوں کو سزا دینے والا ہوں میں لوگوں پر غہم کھانے والا نہیں ہوں تو لہٰذا یہ بھی ایک وہی ظاہر اور باطن کا تضاد ہے جسے کم سے کم زبان میں منافقت کہا جائے گا اگر آپ اپنے عقیدے کے مطابق پرفارم نہیں کر رہے اگر آپ اپنے نظریہ کے مطابق آپ کا عمل اس پر گوائی نہیں دے رہا آپ ہزار دفعہ آپ کہتے رہیں کہ اللہ تعالی رزاق ہے اللہ تعالی رازق ہے وہ رزق دینے والا ہے اور اس کا پرچار بھی کرتے رہیں لیکن عملی زندگی کے اندر آپ سارا دن حلال اور حرام کی تمیز سے بے پرواہ ہو کر مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں لگ جائیں اور مجھے یہ بتائیے کہ پھر how is possible کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی رزاق ہے اللہ تعالی رزق ہے اللہ رزق دینے والا ہے نہیں آپ یہ اپنے دماغ میں یہ عقیدہ ضرور رکھ رہے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے لیکن practically آپ اس کی نفی کرتے ہیں practically آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں خود جتنا رزق کما سکتا ہوں میں ہی کما سکتا ہوں کوئی غیبی طاقت ایسی نہیں ہے جو مجھے رزق دے سکتی ہے دراصل یہی ہمارا تضاد ہے جو ہمیں انسانت اس کی مراد سے نیچے لیتا چلا جاتا ہے اور عقیدہ یہ ہو کہ والباسی بعد الموت کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھ جانا ہے لیکن میرا عمل مجھے یہ کہے کہ لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ اس کو تو مرنا یاد ہی نہیں ہے عقیدہ یہ ہو کہ مرنا ہے لیکن میرا عمل اس طرح کہو کہ لوگ کہیں کہ اس نے تو شاید مرنا ہی نہیں ہے تو میں اس لیے ارز کروں گا اپنی سماجی زندگی میں اپنی معاشرتی زندگی میں اپنی گھرے لو زندگی میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ دورنگی سے باز آ جائیے دورنگی نہ کیجئے یقین جانے برکت ہی نہیں رہے گی آپ اب کہتے رہیں کہ مجھے اپنے والد صاحب سے بڑا پیار ہے اور باپ جو ہے وہ سر کا تاج ہوتے ہیں یہ آپ عقیدہ رکھتے رہیں آپ نظریہ رکھیں اس کے مطلق شاعری بھی خوب کیا کریں کبھی سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کیا کریں لیکن وہی باپ جس نے آپ کو یہ کہے کہ پانی کا گلاس مجھے دیجئے تو آپ کہیں کہ نہیں میں مانتا تو ہوں آپ قابل احترام ہیں لیکن پانی کا گلاس میں آپ کو نہیں دے سکتا آپ کہتے رہے گے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے آپ کہیں میری ماں کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے لیکن اسی ماں کی بے عدبی کریں اسی ماں کو جو ہے وہ دکھ اور تکلیف دیں تو آپ کے اس عقیدے کو دیوار کے ساتھ مارنا چاہیے اور ممکن ہو سکے تو شاید آپ کو بھی مارنا چاہیے آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ سوسائٹی کو کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں میرے جیسے لوگ جو اچھی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اور پھر خود ان پر عمل جب نہیں کرتے تو ان کی باتوں میں تاثیر ہی ختم ہو جاتی ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ فرض کیا تھا پھر ان کی اچھی اچھی باتیں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے واپس پہلی بات پر آنے لگا ہوں اگر عقید نظریہ اور فکر کے مطابق میرا عمل نہیں ہے تو میرے معاشرے کو یا میرے اللہ کو اس عقید و نظریہ کے شاید ضرورت نہیں ہے Thank you very much